پولیٹن کے آگاز میں آپ کو بتائیں کہ سیول عدالتوں کی منتقلی اور دیشتگردی کے مقدمات پر وکلا کا شدید احتجاج کیا گیا لاہور ہائی کورٹ کے باہر ہنگامہ آرائی پولیس اور وکلا میں تصادم شیلنگ لاتھی چارج ووٹر کیرن کا استعمال جی پیو چوک میدانی جنگ بنا رہا وکلا کی ہائی کورٹ میں داخلے کی کوشش جبکہ پولیس نے آنسو گیس اور لاتھی چارج کر کے وکلا کو منتشر کر دیا وکلا کا پتھراؤ ایس پی موڈل ٹاؤن سمیت سات پولیس اہلکار زخمی ہو گئے پولیس نے پچاس سے زائد وکلا کو گرفتار بھی کر لیا ہے تو سیول عدالتوں کی منتقلی اور دیشتگردی کے مقدمات پر وکلا کا شدید احتجاج کیا گیا لاہور ہائی کورٹ کے باہر ہنگامہ آرائی پولیس اور وکلا میں شدید تصادم شیلنگ لاتھی چارج ووٹر کینن کا استعمال اور جی پیو چوک میدان جنگ بنا رہا وکلا کی ہائی کورٹ میں داخلے کی کوشش کی گئی تو پولیس نے آنسو گیس اور لاتھی چارج کر کے وکلا کو منتشر کر دیا وکلا کا پتھراؤ کیا گیا جبکہ ایس پی موڈل ٹاؤن سمیت سات پولیس اہلکار زخمی ہو گئے پولیس نے پچاس سے زائد وکلا کو گرفتار بھی کر لیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے سیول عدالتوں کے منتقلی اور دیشتگردی کے مقدمات پر وکلا کا شدید احتجاج کیا گیا لاہور ہائی کورٹ کے باہر ہنگامہ آرائی اور پولیس وکلا میں شدید تصادم رہا لسکو ریجن میں احتساب کا عمل جاری ہے دو افسران کو نوکری سے برخاص جبکہ ایک ایس اے کو ہیڈکورٹرز کلوز کر دیا گیا منیجر محمد عثمان چیما اور ڈیپیٹی منیجر آصف جاوید کو مسلسل خراب کار کردگی پر نوکری سے برطرف کیا گیا ایس ای ساؤت سرکل زفر آلہ سانگھی کو خراب کار کردگی پر لسکو ہیڈکورٹرز کلوز کر دیا گیا اسی پر تفصیل آجانے کے لیے بات کر لیتی ہیں فاہد امین سے افاہد بتائیے گا اگر کو لسکو سازانی کی جانے سے خراب کار کردگی دکھانے والے افسران کے اخلاف دہوہ کردگی پر صلی اللہ سالہ کر دیا گیا ہے آج وہ چیپ اگریکٹل لسکو ہیڈیوڈی شاید ایدر کی جانے سے دو افسران کو جو ہے وہ خراب کار کردگی پر جو ہے منادمت سے برخاص کر دیا گیا جبکہ ایک افسی ساؤت سرکل کو جو ہے وہ خراب کار کردگی پر لسکو ہیڈکورٹرز میں اٹیش کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے فہد بہت شکریہ ناکس میار کے سلنڈر حادثات کا بائیس بننے لگے ہیں بادامی باغ لاریڈا کے ہوتر میں سلنڈر دھماکے سے پھٹ گیا تیرہ زخمی افراد میں سے تین کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے امدادی ٹیموں نے زخمیوں کو قریبی ہسپتال منتقل کر دیا بادامی باغ لاریڈا بس ٹینڈ کے قریب دھابے میں سلنڈر پھٹ گیا سلنڈر پھٹنے سے تیرہ افراد زخمی ہوئے تین کی حالت تشویشناک سلنڈر دھماکے سے متاثرہ شخص کا کہنا ہے کہ دھابے کے نزدیک سے گزر رہا تھا ایک اچانک سلنڈر پھٹ گیا اینشائدین کا کہنا ہے کہ دھماکے کے وقت تیرہ افراد دھابے میں موجود تھے ریسکیو کے جانب سے زخمی افراد کو تدائی ٹی بی امداد کے بعد قریبی اسپتال منتقل کیا گیا کیمرمن فیصل خان کے ساتھ زین علی لاہور نیوز انٹرمیڈیٹ پارٹ ون کے سالانہ امتحان میں جالی امیدوار پکڑا گیا پولیوز ادھا رکشہ ڈرائیور جالی امیدوار تیس ہزار روپے کے عوض کسی اور امیدوار کی جگہ پیپر دے رہا تھا جالی امیدوار کو تھانا مصطفی آباد پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے لاہور بورڈ کے زیرے احتمام انٹرمیڈیٹ پارٹ ون کے امتحانات ایک اور جالی امیدوار پکڑا گیا ریسرچ اور کوڈینیشن آفیسر پروفیسر ایجاز احمد نے گورنمنٹ آریف آئی سکول میں قائم امتحانی سینٹر کا معاینہ کیا اسی کے دوران امیدوار ریحان زفر کی جگہ پیپر دینے والا جالی امیدوار پکڑا گیا پروفیسر ایجاز احمد نے بتایا کہ جالی امیدوار پولیو کا مریض ہے چیکنگ کے دوران شبہ ہوا کہ امیدوار بڑی عمر کا ہے تفصیلات چیکنگ تو معلوم ہوا کہ یہ جالی امیدوار ہے جالی امیدوار نے اپنے بیان میں کہا کہ میں رکشاڈ ڈرائیور ہوں اور امیسی ایکنومکس کی ڈگری حاصل کر رکھی ہے میرا بچہ چلڈن اسپتال میں داخل ہے علاج کے لیے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے تیز ہزار روپے کے وز پیپر دینے کی ہامی بھری جالی امیدوار کو تھانا مصطفی آباد پولیس کے حبالے کر دیا گیا جبکہ کنٹرولر امتحانات زاہد میاں نے امتحانی سینڈر کے سپریٹینڈنٹ اور ڈپٹی سپریٹینڈنٹ کو موطل کر کے نئے عملہ تائنات کر دیا ہے وزیرالہ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس وزیرالہ کا مری ہسپتال پروجیکٹ میں خزانے کو چار عرب کا نقصان پہنچانے پر اظہار برہمی کہا عوام کے پیسے کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے اسے نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دے سکتے وزیرالہ مریم نواز کی زیر صدارت ہیلتھ ریفارم سے متعلق اجلاس مریم نواز کا مری ہسپتال پروجیکٹ میں خزانے کو چار عرب کا نقصان پہنچانے پر اظہار برہمی ذمہ داروں کی خلاف قانونی کاربائی کا فیصلہ وزیرالہ نے کہا کہ سابق دور حکومت میں عوام کو صحیحت کی سہولیات پہنچانے میں رکاوات ڈالنا انتہائی افسوسناک ہے عوام کے روپے پیسے کی حفاظت ہمارا فرض ہے نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دے سکتے اجلاس میں اٹک، لیا، میاوالی، ویہاڑی، بکھر اور جہلم میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے میڈیکل کالیجز کے قیام کی تجویز پر غور وزیرالہ کی پچیس سو بنیادی مراکی سے صحت اور تین سو دہی مراکی صحت کے اپگرڈیشن پروجیکٹ کے جلد تکمیل کی حطایت مری میں نئے اسپطال کے قیام جہلم، اٹک، میاوالی، مری، سہیوال اور سیال کورٹ میں انجیوگرافی مشین فرہام کرنے کا حکم اجلاس میں سینیٹر پرویس رشید، سبائی بھوزرہ مریم آنگزیب، اسمہ بخاری، خواجہ سلمان رفیق، خواجہ امران نظیر بھی شریک ہوئے وزیرالہ پنجاب سے ترکمانستان اور کازکستان کے سفیروں کی الگ الگ ملاقاتیں تجارت سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے تعاون بڑھانے پر تبادلے خیال اقتصادی ترقی اور خوشحالی کے لیے شراکتداری کو فروغ دینے کے عظم کا اظہار کیا لیاغت علی کی ریپورٹ میں تفصیلات دیکھئے وزیرالہ مریم نواز شریف سے پاکستان میں ترکمانستان کے سفیر عطا جان نو لیوچ مول آف موف کی ملاقات ترکمانستان اور پنجاب کے درمیان تجارت سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے تعاون بڑھانے پر تبادلے خیال ہوا ترکمانستان کے سفیر کا تجارتی تعلقات بڑھانے اور سرمایہ کاری کے فروغ میں دلچسپی کا اظہار مریم نواز کا کہنا تھا کہ ترکمانستان کو پاکستان کا برادر ملک سمجھتے ہیں پنجاب میں تاوانائی انڈسٹری لائف سٹاک اور زرات میں سرمایہ کاری کے مواقع موجود ہیں ٹیکسٹائل، فارمسٹیٹیکل، ایکریکلچر اور لائف سٹاک سیکٹر میں تجارت بڑھا سکتے ہیں مزیر اعلی مریم نواز سے جمہوریہ کاریخستان کے صفی زانک سٹافن نے بھی ملاقات کی شہدہ کے بچوں کے لیے کاریخستان میں سٹیڈی کے لیے سکولرشپ کا اعلان کیا گیا اقتصادی ترقی اور خوشحالی کے لیے شراکتداری کو فروغ دینے کے عظم کا اظہار مریم نواز نے کاریخستان کے دورے کی دعوت بھی قبول کی لیاکت علی لاہور نیوز